المشہور قیدی نمبر 804 غیر ملکی خبر حصہ ادارے بھی عمران خان کی تعریفیں کرنے لگے کپتان کے کارکنوں کو گوریلا قرار دے دیا یہ بھی لکھا کہ جیل میں جتنا لطف عمران خان اٹھا رہے ہیں وہ کسی نے نہیں اٹھایا بی بی سی نے الیکشن میں تحریک انصاف کی جیت پر پوری ریپورٹ شایا کر دی ریپورٹ کے مطابق عمران خان کے کارکنوں نے گوریلا طرز کی مہم چلائی اور انتخابات کے دن سب کو حیران کر دیا داندلی کے تمام ترداؤں کے باوجود ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی الیکشن میں واحد سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری بی بی سی کے مطابق زیادہ تر پاکستانی سیاستدانوں کو کسی نہ کسی دور میں جیل میں وقت گزارنا پڑا ہے لیکن اس چیز کا عمران خان سے زیادہ لطف اور کسی نے نہیں اٹھایا عمران خان جب اقتدار سے باہر ہوئے تو وہ افراد افریقے بادشاہ بنے اور مخالفین پر اپنا غصہ اتارا عمران خان اپنی سیاست پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ سڑکوں پر عوامی جلسوں اور سوشل میڈیا کی مدد سے کرنا پسند کرتے ہیں عمران خان ایک آوارہ مزاج کے طور پر ترقی کی منازل تیہ کر رہے ہیں وہ قابل قبول بننے کے لیے ایک حلیم ورین میں تبدیل نہیں ہونا چاہیں گے پرانے سیاستدانوں کے خلاف ان کے غصے نے انہیں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بنا دیا ہے اور وہ اپنے اس تشخص کو محض اس لیے دھندلا نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ایسے ملک کو چلائیں گے جسے ان کے ہارے ہوئے مخالفین بھی چلانے سے گریزہ ہیں یہ عمران خان کے لیے اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے بہترین ماحول ہے اس صورتحال میں بھی جب وہ ملک کے سب سے مشہور قیدی نمبر 804 کے طور پر اڑیالا جل کی ایک کوٹھڑی میں قید ہیں بی بی سی نے لکھا ہے کہ امید تھی کہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات ملک میں اس تحکام کا باعث بنیں گے کسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے کے باعث ایک متزلزل اور تزبزب کا شکار اتحاد جو اپنے ہی منڈیٹ کے بارے میں غیر یقینی کا شکار دکھائی دے رہی ہے